لاہور کی تاجر بھراد جی کا سب سے بڑا الیکشن پیاف پائنیز پروگریسیو آلائنس 958 پینل ووٹوں کے ساتھ سرے فہرز غیر حتمی نتائج کے مطابق پیاف فاؤنڈر ہیل بی ایف 690 پینل ووٹ حاصل کر سکا کارپوریٹ کلاس کے الیکشن میں 2400 سے زائد ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا کارپوریٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر تیس امیدوار مدد مقابل آج ایسوسیٹ کلاس کی پندرہ نشستوں پر مقابلہ ہوگا صدارت کے لیے ناصر حمید خان اور فہیمو رحمان سہگل میں پنجا آزمائی سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ بعد میں ہوگا لاہور چیمبر کا الیکشن وسیر مملکت خزانہ علی فرویز ملک نے ووٹالا اسم تنویر ناصر حمید خان، عابد حمید خان، میاں جمنی سار نے ووٹکاست کیا حارون اختر خان، علی ترین، زہر بھٹا، محمد علی میاں، نصر اللہ مغل، علماء سیدر نے ووٹالا خالد محمود، ادنان، خالد برٹ، میاں سوہینی سار ووٹکاست کرنے آئے امجد چودری، تاہر منظور، میاں مصباہ نے ووٹکاست کیا ملک زمان نصیب، حالچی نواز، پپو، وسیم چاولہ، خواجہ، شاہ سیب اکرم، خالد محمود، میاں نمان کبیر نے حقی راہ دہی استعمال کیا لاہور چیمبر کے ووٹرز کی تعداد چار ہزار سے زائد ہے شہر کی بزنس کمیونٹی کا انتخابی دنگل، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی نظامات دو شفٹوں میں آٹھ سو سے زائد اہلکار تاہینات تھے، ایس پی شامیر قالد، ایس پی عبدالحنان سیکیورٹی کے نگران تھے لاہور چیمبر کے گیٹ پر امیدواروں کے حامیوں میں معمولی تلخ کلامی بھی ہوئی کراچی سے لاہور آنے والی فلاہ جناہ کی ہنگامی لینڈنگ، جہاز کے کارگو ایریا میں آکھ لگ گئی پالٹ کا پیغام تیاری پر سوار ایک سو چون سٹھ مسافروں کی ایمرجنسی لینڈنگ کھلبلی مچ گئی تیاری کی کارگو حصے کا معاینا آرکے شواہد نہیں ملے، پالٹ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھیجوا کیا گیا پنجاب حکومت کا لاہور میں ٹرام چلانے کا منصوبہ کھڑے لائن لگ گیا ایل جی اے کو فیزیبلیٹی کے لیے تین کروڑ کی رقم بھی نہ مل سکی ٹرام منصوبہ صرف فائلوں کی حد تک رہنے کا خطشہ منصوبے کے لیے ٹرانسپورٹ اور ایل جی اے کے درمیان بھی سرجنگ چلتی رہی سرکاری سبتال سہت کارت پر ریونیو کٹھا کرنے میں پیچھے رہ گئے ڈاکٹرز کا شیئر انتہائی کم رکھنے پر نیجی سبتال آگے نکل گئے ڈھائی برس پاک بھی ہلت کارت پر شیئر ریوائز نہ کیا گیا ڈاکٹرز اور تیبی املا سرکاری سبتالوں میں سہت کارت پر علاج کرنے سے گریزہ حکومت کے نصر ثانی کے دعوے سچ نہ ہو سکے نوکیاں دو مستقل کرو لاہور پریس کلپ کے باہر نابینہ افراد کا دھرنا کاری جمیل احمد شرکپوری کی قیادت میں جی ایل پی وفد کی مظاہرین سے ملاقات اظہار اقجہتی کیا کہا کہ حکومت نابینہ افراد کے جائز مطالبات تصویم کرے انتظامی عہدوں کے لیے ٹیسٹ میں ناکامی ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن نے فیل ہونے والے افسران کی فہرستیں مانگ لی افسران کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی غور امتحان میں پندہ سے کم نمبر حاصل کرنے والے افسران کو ریٹائر کرنے کی تجویز بھی شام پلیس لائنز کروپشن سکینجل لیڈیز مہر لائنز موطل دیگر کو شوکوز جاری ریشو تصولی کی ویڈیو چند ماہ قبل سامنے آئی تھی کانسٹیبل اکسانزیز کرن کے خلاف میں اکمانہ کارروائی شوکوز نوٹس جاری انسپیکٹر فرہت آپریٹر کانسٹیبل ایڈفان کو شوکوز نوٹس انکواری ریپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت پیکٹس سین پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کا اتراز جسٹیس فیصل زمان نے درخواست پر اتراز ختم کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے اسسسٹنٹ آٹورنی جنرل چہدی نصیر احمد گجر پیش ہوئے چیف جسٹیس آلیا نیلم آج کیس کی سامات کریں گے بانی پی ٹی آئی کی نو مہین کے مقدمات میں زمانت کی درخواستیں سپیشل پرارسیکیوٹر نے دلائل کے لیے محلط طلب کی عدالت نے آئندہ سامات پر دلائل طلب کر لیے تھانائش آتمان چلاو گھراو سمیں چار مقدمات کی سامات پر سنم جاوید خاتی جرشاہ اور ربینہ جھمین نے حاصری لگوائی گوشہ بی بی کی ناملوم مقدمات کے ریکارڈ کے لیے درخواست ہائی کوٹ کا وفاق منجاب ڈی جی ایف آئی اے آئی جی آب دیگر فریقین کو 26 ستمبر کے نوٹ اس چار جناہو ساملا کے سیاسر گیلانی کا گیارہ روزہ جوڑی شرد ایمان منظور عدالت نے شناک پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا یاسر گیلانی کو 21 ستمبر کے لاہور جلسے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا نو میں واقعے کے ڈیٹھ سال کے بعد گرفتار سیاسی انتقام ہے وکیل کا موقع گریڈ اکیس اور گریڈ بیس کے افسران کے تقرر تباہت لے لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر 35 افسران کو تبدیل کر دیا گیا ایڈیشنل جیسٹوار پروکیومنٹ امران سفتر کا تباہت لہ محمد ناصر ایڈیشنل جیسٹوار پروکیومنٹ تائنات امران سفتر کو ایڈیشنل جیسٹوار جوڈیشل تائنات کر دیا گیا ایڈیشنل جیسٹوار مرزا انام اللہ بیگ نصر اللہ خان نے آسی سید شبیر حسین شاہ سید عابد حسین بخاری کو بھی نئی سمداریاں تفیز پنجاب کی تیرہ جامعات میں وائس چانسلر کی تکرری پرفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی تاریونات پرفیسر ڈاکٹر آکیف انور چہدی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے وائس چانسلر مقرر مزیرحالہ کی منظوری سے ہائر ایڈوکیشن سے نوٹفیکیشن جاری ادھر گورنر ہاؤس ذرائر نے اس سمدی کی تردید کر دی کہا کہ گورنر نے وائس چانسلر کی تاجناتی کی کسی سمدی پر ابھی تک دستخط نہیں کیے آئی جی پنجاب نے سوال کارو کے تکرری تباتے کر دیئے دو ایس پی اور اٹھاب میں ڈی ایس پی کے تکرری تباتے جمیل احمد انویسٹیگیشن وان پنجاب تائنات محمد اکبر ڈی ایس پی وان بجالین پائز پی سی لاہور تائنات اسنین حیدر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ڈیفنس مقرر نوی جاوید محمد اکتر شاہد جاوید ندیم عباس خان حافظ خزر زبان کو نئی سمداریان تفریز محمد عمر مقبول ڈیپٹی سیکیٹی ایڈمن محکمہ ہوسنگ تائنات کے دیئے گے حافظ محمد مدسر نواز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائننس لاہور مقرر شاہد عباس کارٹیہ چیف آفیسر وزیہ تائنات محمد جعفر کو ایڈی سی ہیڈکوارٹر لگا دیا گیا وزیر ایالہ پنجاب اور میاں نواز شریف سے امریکی صفیر ڈانل بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال ڈانل بلوم اور کانسر جنرک تیسٹن ہاکنز کی تجارتی مواقعوں پر بات چیت سینئر وزیر مریم اور انزیب راشد نصر اللہ بھی موجود آرٹیفیشل انٹیلجنس کے سر یہ فصلوں کی افسائش امریکی صفیر ڈانل بلوم کا نیچی فارم ہاؤس اگری لفٹ کا دورہ امریکی کاؤنسل جنرل کوشن کے ہاکنز بھی ہمراہ تھی جدت سے کسادوں کے لیے منافع کی زیادہ مواقع بیدا ہوں گے امریکی صفیر کا تقریب سے خطاب امریکی صفیر اور کاؤنسل جنرل کوشن ہاکنز کا ساماتشی انٹرپرائز گھر کا دورہ تربیہ کی پروگرام میں حصہ لیا موزیر اعلیٰ کی چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے دے چینی فنکاروں نے سکافتی فن کا مظاہرہ کیا مرگم نواز کی چینی کاؤنسل جنرل زاو شیرین سے ملاقات مرگم نواز اور زاو شیرین نے سالگرہ کا کیک بکارا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تاریخ ڈرکم ہر اجلاس میں قومی ترانہ پڑھا لازم قرار دینے کی رولیں تلاوت اور ناک کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھا گیا ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا زل انتظامیہ کے زیر انتظام دکانوں کی نلامی رکنی کا حکم بیوروکریسی کو لاہور میں پلاچوں کی الارچمنٹ کے خلاف تحریک الٹوا پیش ایم پی اے امجد علی جاوید نے تحریک الٹوا پیش کی صبح وزیر چادری شاہ فیح سے نے مہگائے کے خلاف اقتامات سے اگاہ کیا مشتبہ شجاہ نے انجینرنگ ٹاؤن میں جکیتی سے مطالق جواب کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر مہندہ مدت تک ملتوی زابطے کے مطابق کام نہ کرنے والی سیاسی جماعت کام نہیں کر سکتی اسمبلی کے خط کو لے کر تبصرے ہو رہے ہیں سپیٹر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پریس کانفرنس بولے سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو لکھا گیا خط اور ترمیم زیادہ تحریک انسان سیول مارشل لاکہ سامنا کر رہی ہے لاہور کے جلسے پر پلس نے چھ بچتے ہی کانٹینرز پر کبزہ کر لیا یہ ایک اور نو مئی جیسا واقعہ جاتے تھے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کی میڈیا ٹاپ کہا بتا جائے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے نقاب پوش کون تھے سپیکر چار ملازم مواطل کر کے کسے بچا رہے ہیں گورنر سردار چلیم حیدر سے سابق گورنر محمد بلیگو رحمان کی ملاقات ہے گورنر پنجاب سے ان کی خوشدامت کے انتقال پر اظہار تازیت صبح وزیف خوشہ سلمان نفی کی زیرے صدارت اجلاس ایمیس پنجاب انٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی شرکت وائچ چیئرمن الڈی ایمیہ مرگوب سمیت دیگر شخصیات شریک دل کے مریضوں کے لیے عدویات کی فراہمی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا کیا یوتھ پارلیمنٹ کے زیر احتمام یوتھ کنونشن چیئرمن پرائم نیسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی شرکت ادکار توقیر ناصر زفر عباس رزوان جعفر سمیت دیگر شخصیات شریک رانا مشہود نے کہا کہ نوجوانوں کو ہر نیدان میں آگے لانا ہوگا سعودی عرب کا جرانوان یوم الوطنی منایا گیا رائل سویس ہوتل میں تقریب کا احتمام سفیر شیخ نواف بن سعید المالکی آتاشی آتف محمد کی شرکت سعودی سفیر نے اردو زبان میں پاک سعودی تعلقات کے اہمیت پر روشنی ڈالی سعودیہ کے قومی یوم پر کیپ بھی کاتا گیا جنرل سبتال میں شعبہ سرجری کے زیر احتمام تردیتی کورس ایپ سی پی ایس ایم ایس سرجنٹ نے لیکچرز دیئے کورس میں پوسٹ گریجویٹ عمیر الدین میڈیکل کالیج کے پچاس سے زائد ڈاکٹرز کی شرکت صدارت ایچ او ڈی جنرل حسبتال فاروق افضل میں کی انجاب فود آتھارٹی کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس داوت اسلامی کے حاجی عبدالحبیب حتاری نے نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوئے حسنہ پر روشنی ڈال کی سبائی وزیر بلال یاسیم ڈی جی فود آتھارٹی اور دیگر کی شرکت پنجاب پریمیر لیگ کی ٹرافی کی رنمائی سابق ٹرسکیٹر توفیق عمر پنجاب پریمیر لیگ کے منٹور مقرر چودری ندیم منصولی کے برینڈ ایمبیسٹر ہوں گے تقریب میں آویس راوف سابق ٹرسکیٹر توفیق عمر حمایوں فرہد علی جونس کی شرکت